ہلو اینڈ ویلکم ٹو سی پلس پلس کورس اسلام علیکم آئیے مسٹر محمد تجمعل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا سی پلس پلس کورس کا تھرڈ لیکچر ہے ہوپفلی آپ کو سیکنڈ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا جس کے اندر ہم نے ایک سیمپل سے سنٹیکس کی بات کی تھی جس کے اندر ہم پروگرامنگ کو پرفارم کرتے ہیں یعنی کہ سی پلس پلس کے اندر جو ہم نے پروگرامنگ کو پرفارم کرنا ہے اس کو تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی آج ہمارا یہ تھرڈ لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم ایک میسیج کو کس طرح شو کرواتے ہیں یا ڈسپلی کرواتے ہیں سکرین کے اوپر اور اس کے اندر ہم نیکس لائن پہ کس طرح جاتے ہیں اس کے اندر ٹیب کس طرح ڈالتے ہیں اس طرح کے کچھ تھوڑے سی میسیج کے ساتھ چھیڑھانی کریں گے اس لیکچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے آپریشن کس طرح پرفارم ہوں گے یا انڈل کو کس طرح ہم یوز کرتے ہیں اوکے فائن ہم میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنے ایک پروگرام سے جس کے اندر میں آپ کو یہ ایک میسیج شو کرواؤں گا اور اس کے اوپر ہم کچھ آپریشن پرفارم کریں گے اوکے فائن سب سے پہلے جیسے کہ ہمارے سنٹیکس میں تھا کہ سب سے پہلے ہیڈر فائلز ہوتی ہیں میں ایک انکلوڈ کر لیتا ہوں ہیڈر فائل آئیو سٹریم نیم کی اوکے یہ میری ہیڈر فائل ہے یوزنگ نیم سپیس ایس ٹو ڈی یہ ہم نے اس کا سٹینڈرڈ لکھ دیا ہے دیفائن کر دیا ہے انٹ مین یہ ہمارا مین فنکشن ہے جس کے اندر تمام کے تمام آپریشن پرفارم ہونے ہیں بیسیکلی یہی سنٹیکس تھا جو میں نے سیکنڈ لیکچر کے اندر سمجھایا تھا لیکن وہ تھوڑا سا بریف تھا اب میں اس کے اندر ایک میسج کو شو کرتا ہوں سب سے پہلے ہیلو ورڈز کی نیم سے ہیلو ورڈ ہیلو ورڈ یہ میرا ایک میسج ہے جو کہ سکرین کے اوپر اپیر ہوگا جب میں اپنے پروگرام کو کمپائل کروں گا میں کمپائل کرتا ہوں پروگرام کو رن کرتا ہوں ایف ایلیون کی ہے یہ ڈیو کمپائلر کے اندر میں آپریٹ کر رہا ہوں اور اس کا نیم دیتا ہوں ہیلو ورڈ ہمارا سکرین کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور میں اسی طرح میسج کو شو کرواتا ہوں ہیلو اسی لائن پہ رہتا ہے ورڈ میں نیکس لائن پہ لے کر جاتا ہوں آپ نے جتنے بھی میسج کو شو کروانا ہو جو بھی میسج کو شو کروانا ہو سیمپل آپ سی آؤٹ لکھیں گے ڈبل آنگولر بریکٹ لکھیں گے جو لیس نن سائن کہلاتی ہے میتھامیٹکس میں اور میں یہاں پہ ورڈ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ایک میسج ہوگا جو کہ میں شو کروانا چاہتا ہوں اگین ہیلو اور اس کے بعد سپیس آ کے ورڈ لکھا جائے کیونکہ ہیلو اس لائن سے پرنٹ ہوگا اس کے بعد سپیس آئے گی اور ورڈ اس لائن سے پرنٹ ہوگا یہ سیم میسج شو ہوگا جس طرح ہمارا پہلے میسج شو ہوا تھا ہیلو ورڈ کے نیم سے دیکھیں جی ہمارا سیم میسج آ رہا ہے ہیلو ورڈ اب اس کے اندر تھوڑی اسی موڈیفکیشن میں کرتا ہوں اس لائن کو میں ختم کرتا ہوں اور ورڈ کو اسی لائن پہ رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ورڈ ہمارا نیکس لائن پہ آئے تو کیسے آئے گا ورڈ ہمارا نیکس لائن پہ آئے گا اگر میں back slash n use کرتا ہوں n کا مطلب ہوتا ہے نیکس لائن اب ہیلو پرنٹ ہوگا اس کے بعد یہ جب read ہوگی back slash n تو ہمارا control جو ہے جو display کے اندر یہ نیکس لائن پہ چلا جائے گا اس کے بعد space آئے گی اور ورڈ ہمارا print ہو جائے گا چلیں جی میں آپ کو اس کو پھر say execute کر کے دکھاتا ہوں میں f11 پریس کر رہا ہوں دیکھیں جی ہیلو آیا اس کے بعد space آئی اور ورڈ آگیا ہے یہ space کیوں آ رہی ہے کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اندر بھی یہاں پہ space ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ space ہے اس لیے ہمارے message کے اندر بھی کیا آ رہی ہے space آ رہی ہے ہیلو print ہوا اس کے بعد space آئی یہاں پہ space تو visible نہیں ہے نیکس لائن پہ آئے اس کے بعد space آئی ہے اور اس کے بعد word ہمارا print ہو رہا ہے اوکے فائن میں اب کیا کرتا ہوں اس space کو ختم کرتا ہوں یعنی کہ اس space کو ختم کروں گا تو میرے پاس hello world یہ space یہاں پہ جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے یہ ہمارا hello world اگر ہم نے کسی message کو ایک لائن سے next لائن میں کچھ پارٹ اس کا next لائن پہ move کرنا ہے تو یہ طریقہ کار ہے ہم back slash n کو use کرتے ہیں اپنے جو بھی ہمارا syntax ہوتا ہے اس کے اندر کہ remaining part اس کا next لائن پہ چلا جائے اوکے اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم ایک end لبھی use ہوتا ہے جو کہ next لائن پہ جانے کے لیے use ہوتا ہے میں hello and word a word next لائن پہ لکھتا ہوں hello and word اوکے اب یہ کس طرح print ہونے والا ہے یہ اکٹھے print ہوں گے دونوں concatenate ہوں گے ان کے درمیان paste بھی نہیں ہے تو یہ بالکل اکٹھے print ہوں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ word next لائن پہ آئے تو ایک تو طریقہ کار ہے آپ اس جگہ پہ کیا لکھ دیں back slash n لکھتے ہیں تو یہ hello read کرے گا read کرنے کے بعد یہ print کروا دے گا hello کو اس کے بعد جب back slash n آئے گی تو یہ next لائن پہ چلا جائے گا اور word ہمارا print ہو جائے گا ایک تو طریقہ کار یہ ہے یہ دیکھیں hello word print ہو رہا ہے ہم back slash n use نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاس ایک اور بھی standard ہے جو ہم use کرتے ہیں بیسیکلی یہ end l ہے end l ہم use کرتے ہیں next لائن پہ جانے کے لیے کہ یہ لائن جو hello والی ہے یہ end ہو چکی ہے یہ لائن ختم ہو چکی ہے اس کے next لائن پہ کیا print ہونا چاہیے word print ہونا چاہیے میں اب اس کو run کرتا ہوں اپنا پروگرام کو اب اس کو یہاں سے بھی execute کر سکتے ہیں یہاں پہ run لکھا ہوئے run and compile کرنا تو f11 میں shortcut بیسیکلی use کرتا ہوں یہ بھی بتانا تھوڑا سا ضروری تھا اب دیکھیں جی hello آیا ہے hello کے بعد end l command جب read ہوئی تو وہ next لائن پہ چلا گیا next لائن پہ control گیا تو وہاں پہ کیا print ہوا ہمارا word print ہوا یہ ہم نے آج اس میں تھوڑا سا یہ modification ہو چکی ہے کہ end l میں جتنے بھی پروگرام دیکھوں گا sorry کرواؤں گا اس کے اندر میں end l ہی use کرنے والا ہوں next لائن پہ جانے کے لئے یہ آپ کو یاد رکھنی ہے چیز کے end l ہم use کرتے ہیں next لائن پہ جانے کے لئے اب ایک بات تھوڑی سی اور جو کہ مجھے بتانی چاہیے یہاں پہ ہم نے آج جو دیکھا ہے back slash end دیکھ لیا ہے end l ہم نے دیکھ لیا ہے دو messages کو کس طرح print کرواتے ہیں یہ بھی دیکھ لیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جو یہ والا ہمارا send l ہے نا یہ print نہیں ہونا چاہیے ایک مطلب کہ جو left پہ کریکٹر ہے یہاں پہ میں back slash اگر b لکھوں گا نا تو جو back ایک ایک space back آ جائے گا اور اس l کو یہ print نہیں کرے گا h e l o کو یہ print کرے گا یہ back slash b اس کا use نہیں ہوتا زیادہ لیکن میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس چیز کا اب میں print کروں گا تو h e double l o نہیں آئے گا h e l o آئے گا کیونکہ back slash b use ہوتا ہے اس کے جو left side پہ جو بھی کریکٹر ہوتا ہے اس کو یہ null کر دیتا ہے یعنی کہ اس کو یہ print out نہیں کروائے گا میں آپ کو اس کو operate کروا کے دکھاتا ہوں پروگرام کو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو message آ رہا ہے h e l o آ رہا ہے اس کے بعد ایک تھوڑی سی modification ہم اور کرتے ہیں ہم نے hello world print کروایا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنی space آنی چاہیے لیکن میں spaces نہیں دینا چاہتا message کے اندر میں چاہتا ہوں کہ spaces زیادہ آئے تو tab tab اس کو basically آپ computer کے student ہیں آپ tab کا پتا ہونا چاہیے tab کے اندر six spaces ہوتی ہیں میرا خیال میں اتنی spaces ہوتی ہیں اگر ایک tab کو ہم press کرتے ہیں تو اسی طرح میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ back t لکھتا ہوں تو جو ہمارا message ہوگا اس کے اندر automatically ایک tab ایک دفعہ لکھوں گا تو ایک tab آئے گی دو دفعہ back t لکھوں گا تو دو tab messages کے درمیان آ جائیں گی یعنی کہ hello اور word کے درمیان دو tab کا distance ہوگا پھر یہ print ہوگی میں آپ کو print کروا گے دکھاتا ہوں دیکھیں hello آ رہا ہے اس کے درمیان جو distance ہے یہ دو tab ہے two tabs two time میں لکھا back slash t back slash t two tab کا distance ہے اس کے بعد word print ہو رہا یہ necessary چیزیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو clear ہو ہونی چاہیے پھر سے میں اس کو operate کر ہوں hello and word because ایک tab ہے اس لئے یہ تھوڑا distance آ رہا ہے آپ اس کو جتنی دفعہ مرسی لکھ سکتے ہیں چار دفعہ لکھیں گے تو four tabs جو اس کے درمیان آ جائیں گے دیکھیں hello ادھر پرنٹ ہو رہا ہے start میں اور word ادھر ہو رہا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا آج جو lecture تھا اس lecture کے اندر ہم نے دیکھا ہے back slash n کو ہم کیسے use کرتے ہیں back slash b اس کے بعد back slash t یہ necessary ہیں ndl اور back slash t and یہ ہی زیادہ use ہوتے ہیں back slash b نہیں use ہوتا back slash b a b c programming میں ہے تو یہ تھوڑی سی یہ ضروری ہوتے ہے instruction یہ message کے لیے میں نے آپ بتایا ہے کہ اس طرح انہوں نے print ہونا ہے یہ ہم use کرتے ہیں اپنے message کے اندر اور بار بار ہم یہ use کرتے لکھتے ہیں اس کے بعد double column کے اندر جو بھی message لکھنا چاہتے ہیں اس کو لکھتے ہیں اور اس کو وہ ہی message ہم display ہو جاتا ہے handle ہم next line پہ جانے لیے use کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ہم نے پڑا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھ ہے back slash n کا use دیکھ ہے back slash n b next line کے لیے ہے handle b next line کے لیے ہے اس کے بعد back slash t ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم ویریابل اور انپوٹ پہ ہونے والے ہیں کہ کس طرح ہم یوزر سے انپوٹ یا انپوٹ ڈیٹا کو ویریابل کے اندر کس طرح سٹور کرواتے ہیں اور کس طرح اس کو شو کرواتے ہیں